نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی افمن زجن له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ يزل من يشاء و يهد من يشاء فلا تذهب نفسكا علیهم حسرات ان اللہ علیم بما يصنعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بن اسرائیل تسوسهم الانبیاء قل لما هلک نبی خلفه نبی آخر علالا نبی بعد سیکون خلفاء فيکسرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفتم من امتی قائمین على الحق لا يزرهم من خالفہ صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی الكریم معزز دوستو دین اسلام کی تعلیمات ہمیں بڑی واضح ایسی رہنمائی دیتی ہیں جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے مراحل تیہ کرتا ہے ان تعلیمات سے انحراف انسانیت کے لیے نہ صرف دنیا میں نقصان کا باعث ہے بلکہ آخرت کی زلت اور رسوائی اس دنیا سے بھی بڑھتا ہے اس لیے انسان کو اس دنیا میں اپنے فکر و عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اس کے افکار کس قسم کے ہیں خیالات کس نوئیت کے ہیں اس کے عامال کی وضا قطع کیا ہے عمل کی نوئیت کیا ہے سچا عمل ہے یا جھوٹا عمل حقیقی طور پر انسان کے لیے ترقی والا عمل ہے یا حقیقت میں اس کے تنزل کا باعث ہے انسان کے افکار و خیالات اور اس کے عامال و افعال کا بڑا گہرہ تعلق انسان کی اپنی روح اور اپنے نفس کے ساتھ انسان کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فکر و عمل کو درست رکھے اس میں سے منفیت ختم کرے فکر و عمل کی خرابی سے بچے کیونکہ انسانی روح اور اس کا نفس کچھ اس طرح واقع ہوا ہے کہ ہر فکر کا ایک اثر اس کے وجود کے اندر محفوظ رہتا ہے ہر خیال کے اثرات اس کے وجود کا حصہ بنتے ہیں اچھا خیال ہو تو اچھی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے نفس کی برا خیال ہو تو وہ بری پراپرٹی ہوتی ہے اس کے نفس کی کوئی بھی خیال کوئی بھی فکر کوئی بھی نظریہ بیکار نہیں ہوتا وہ ایک اثر ڈالتا ہے انسانی دماغ پر ایک بات پر اسے اکساتا ہے اسی طرح کوئی عمل بھی بیکار نہیں ہے جیسا بھی آپ عمل کریں گے اس عمل کا اثر انسانی وجود پر ہوگا اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے قرآن پاک کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ہم نے تمہیں زندگی اور موت دی ہے اور اس لیے دی ہے کہ تاکہ پتا چلے کہ تم میں سے کون آدمی اچھے عامال کرتا ہے اور کون برے عامال کرتا ہے کون ہے جس کا فکر صحیح ہے کون ہے جس کا فکر غلط کون ہے جو مصبت سوچتا ہے اور کون ہے جو منفی سوچتا ہے کون ہے جو عمل سالح کرتا ہے اور کون ہے جو عمل تالح کرتا ہے برا عمل کرتا ہے تو دراصل ہر خیال ہر فکر ہر عمل اور ہر فعل انسانی وجود کو متاثر کرتا ہے اس پر ایک تاثر آتا ہے مسلسل وہ فکر اور خیال جم جائے اور اس کے نتیجے میں انسان کوئی عمل کرے تو اس عمل کا اچھا یا برا نتیجہ اسے بھوگت نہ ہوگا دنیا میں بھوگتے یا آخرت میں بھوگتے انسانی عمل ہنہ نہیں ہو جاتا وہ وجود کے ساتھ چپک جاتا ہے ملسق ہو جاتا ہے جدا نہیں ہوتا اور اس کے اچھے برے اثرات اس کے وجود پر ضرور مرتب ہوتا ہے اب صحیح اور سچا انسان وہ ہے جو اس حقیقت کو اپنے عقل و شعور اور سمج اور ارادے کے ساتھ یہ دیکھے کہ انسانی دنیا میں صحیح افکار و خیالات اور عمال کیا ہیں حقیقت میں جس سے انسانیت کی ترقی ہو اس کی روح کی بھی اور اس کے جسم کی بھی ایسا فکر سوچے ایسا خیال لائے ایسے ارادے باندھے ایسا نظریہ رکھے جو انسانیت کی ترقی کا باعث ہے اور ہر اس فکر اور نظریہ سے بچے جو اس کے لئے نقصان دے یہ فرق و امتیاز کی صلاحیت اور استعداد ہر انسان کو فطری طور پر عطا کی گئی ہے فطری طور پر ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس میں یہ صلاحیت اور استعداد رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر گرد و پیش کے افکار و خیالات اور اعمال و افعال کا جائزہ لے اور پھر اپنے ارادے سے یہ فیصلہ کرے کہ اسے ان میں سے کون سا فکر اور کون سا عمل اپنانا ہے اور کس فکر اور عمل کو رد کرنا ہے اسی کو کسب نفس کہا جاتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم پر دنیا میں مصیبت آئے یا آخرت میں وَمَا أَصَوَكُمْ نِمْ مُصِيبَتٍ وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے جو چیز تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا کمایا با ہوتا ہے تم نے ہی کمایا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جب اپنی اس عقل و شعور کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ عمل وہ برا کر رہا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اس آیت مبارکہ میں جو خطوے میں ابھی تلاوت کی ہے اللہ تبارکہ و تعالی نے اسی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے فرمایا افا من ذینا لہو سوء عملہی کیا بھلا وہ آدمی کہ جس کے برے اعمال اس کے لئے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا ذینا مزین بنا دیا گیا ہیں حقیقت میں برے اعمال لیکن فرآہ حسنا وہ اسے اچھا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس عمل میں اس فکر میں اس خیال میں اس نظریے میں میرے لئے بڑی اچھائی ہے اس سے پہلی باری آیت میں اللہ تبارکہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں برے اعمال کرتے ہیں ان کے لئے عذاب ہے اور جو لوگ سچے طور پر صدق دل سے ایمان لانے والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کے لئے بڑا عجر ہے پھر یہ سوال اٹھایا بھلا اس بات کو ہمیں جواب دو اللہ فرمتے ہیں کیا وہ آدمی وہ جماعت وہ قوم وہ نسل وہ کل انسانیت من میں سب شامل ہیں جن جن کے وجود کے اندر من ہے یعنی عقل و بالعقول ان تمام کے حوالے سے ایک سوال اٹھایا بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ کسی مسئلے پر غور و فکر کے لئے بنیادی سوال اٹھانا سوال اٹھایا جائے اسی کی تحقیق ہوتی ہے اور تحقیقی جواب سامنے آتا ہے کسی قانون سازی کے وقت بھی سب سے پہلے بنیادی سوال اٹھایا جاتا ہے کیوں نئی قانون سازی کرنا چاہتا ہے کسی مقدمے میں بھی بنیادی ایشو متعین کیا جاتا ہے سوال اٹھایا جاتا ہے جب تک سوال نہ اٹھایا جائے تو بات نکھر کر سامنے نہیں آتی اس سوال کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس سے حقیقت علم نشرا ہو جاتی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بے وقفوں کے لئے تو کوئی نہیں ہے لیکن عقل مندوں کے سامنے بہترین سوال اٹھانا اس علم کی آدھی خدمت ہوتی ہے تو دی پوائنٹ آپ نے سوال اٹھایا یہ نصف العلم ہے اور اس سوال کا جو جواب دیا گیا وہ باقی آدھا علم ہے تو اللہ نے پوچھا ہے خود سوال تھایا کیا وہ آدمی بھلا وہ انسان کہ جس کے سامنے اس کے برے اعمال خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا اور ہیں برے اعمال لیکن فرآہ حسنا وہ اسے اچھا سمجھتا ہے اپنے لئے وہ حسین تر بن کر اس کے سامنے آئے ہیں اس نے بھی اسے قبول کر لیا اور اس بدعملی کو سرنجام دیا برے اعمال کو کر گزرا اگلے ٹکڑے میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُزِلُّ مَنْ يَشَعُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَعُ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ظلالت اور ہدایت جس کا تعلق اللہ کی مشیعت کے ساتھ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سامنے نبی اور نبی کے متبعین سچے دائی وہ ہادی ہوتے ہیں ہدایت دیتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں اور ان کے مقابلے پر شیعتین ہیں پیتان ہیں وہ مزین اعمال ہیں وہ اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے برے اعمال انبیاء اور ان کی جماعتیں ہدایت دینے والے ہادیین وہ اچھے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں اور برے اعمال سے دراتے ہیں ہادی ہیں اسی طرح شیعتان وہ برے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور جو اچھے اعمال ہوتے ہیں انہیں برا بنا کر پیش کرتے ہیں اب ایک طرف نورانی فرشتہ ہے مالہ سافل کا وہ اچھا خیال ڈالتا ہے اچھا عمل کی طرف ترغیب دیتا ہے اس کو خوبصورت بنانے اس کا راستہ دکھانے کا خیال دل میں ڈالتا ہے ہادی بھی یہی کام کرتا ہے دعی حق بھی یہی کام کرتا ہے اور شیعتان وہ برے خیالات ڈالتا ہے بری چیزیں پیش کرتا ہے اچھے اعمال کو برا بنا کر پیش کرتا ہے اور برے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے تو ایک مہدی ہے اور ایک مزین برے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے والا ہے اس لیے یہاں اس جملے میں فرمایا گیا کہ زینا آفا من جو آدمی جس کے لیے مزین کر دیا گیا فائل اس کا نائب فائل شیعتان ہے اس نے برے اعمال اس کے سامنے پیش کیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اختیار ہے کہ دونوں چیزیں اس کے سامنے پیش ہو گئیں اب وہ کدھر لپکتا ہے یہ جو اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ حادی کی ہدایت والی بات قبول کرتا ہے یا شیطان کی شیطانی بات قبول کرتا ہے جو بساوقات لمحوں اور سیکنٹوں میں تیہ کرتا ہے انسان کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے آپ زندگی کی گاڑی پر دوڑ رہے ہیں سامنے دو راستے آئے ہیں تو آپ کو چند لمحات میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس سڑک پہ جانا ہے یا اس سڑک پہ جانا ہے آج کل تو موٹر ویز بن گئی ایسے ایسے راستے درمیان میں سے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ بھٹک گیا تو پھر بارا ہی چکر کٹ کے آنا پڑتا ہے راستے کا نہ پتا ہو کہ بھی میری منزل اس راستے پہ جا رہی ہے یا اس راستے پہ جا رہی ہے اور خوبصورت بنا کر جب پیش کرے شیطان غلط راستے کو تیڑے راستوں کو سیدھی شہرہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ دکھائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا سیدھا بالکل درست نوے ڈگری کا زاویہ بنایا اور پھر اس کے ساتھ ادھر ادھر تیڑے میڑے خط کھینچے فرمایا ہے سیدھا راستہ تو یہ حسنات مستقیم باقی یہ ایدھر ادھر ہیں یہ شیطان نے کھڑکیاں کھول رکھتی خوبصورت شاندار سڑک نظر آئے گی دائیں طرف بل کھاتی بھی جس پر چل کر بڑا مزہ آئے گا وہ اس سے بچ کر نکلے گا تو آگے ایک اور جالی راستہ بنایا گا ہوگا جو پہنچائے گا کہاں جہنم کی طرف تو دونوں طرف بڑے خوبصورت لیلہاتے کھیت بڑی شاندار سڑکیں نظر آئیں گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرات مستقیم ایک ہی ہے بلکل سیدھا ہے اس میں کوئی ہیر پھیر اس میں کسی قسم کا جلیبی کی طرح کا پیڑا پیڑا حمل نہیں ہے وہ بلکل شہرہ ہے الجادت القویمہ ہے سیدھا راستہ ہے سیدھی شارے ہے تو ایک طرف مزین ہے اور ایک طرف حادی ہے انسان نے اپنا قسم کرنا ہے یہ جو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُزِلُّ مَنْ يَشْعَوُّ یعنی گمراہی کے اسباب بھی اللہ نے پیدا کر دی ہیں گمراہ بنانے کے لیے شیطان اور شیطان کی ضروریت موجود ہے اسی طریقے سے ہدایت کے لیے بھی ساز و سمان مہیا کی ہوئے ہیں جہدی مئی ایشا حادی بھیجے انبیاء بھیجے دائی حق بھیجے پھر عقل و شعور دی ہدایت کے بہت سے درجات انسان کے اندر رکھے اس کی عقل جس سے وہ فرق کر سکے اچھے اور برے میں اس کا قلب جو سمجھ سکے اچھے اور برے اعمال و افعال کو اس کا نفس جو قلب اور عقل کے ماتحت ہو کر اس میں بھی یہ تمیز ہوتی ہے نفس میں بھی کہ کونسی چیز انسانی وجود کے لیے زہر ہے اور کونسی چیز انسانی وجود کے لیے مفید ہے کھانے کو چکتا ہے وہ جو نقصان دے ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے اس سون کر چک کر چھو کر یہ نفس کی صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے وہ بھی ادراک کرتا ہے تو ادراک کے مختلف درجات ہیں سب سے پہلے سینسر اس کے ہاں نفس کے ہیں جسے وہ چھان پھٹک کرتا ہے کہ میرے وجود کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز بری ہے اس کے اوپر انسان کا قلب ہے اور قلب کے اوپر عقل ہے تو تینوں سینسر ہر انسان میں مسلمان ہو یا کافر موجود ہوتی ہے اور جہاں عقل جواب دے جاتی ہے وہاں انبیاء علیہ السلام آ کر سیدھا راستہ دکھاتے ہیں وہاں نبی کی عقل اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کی عقل پر قلب پر علم نازل کیا ہے اس علم کی روشنی سے پتہ جل جاتا ہے کہ کون سا عمل برا ہے اور کون سا اچھا ہے دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز انبیاء کے علوم سے اور وحی سے انسان حاصل کرتا ہے تو جتنے ممکنہ عقل و شعور کے درجات اور پہلو کسی انسان میں ہو سکتے ہیں اللہ نے وہ مہیا کر دیئے یہدی مہیشہ اور ان تمام کے باوجود شیطان بھی ان چاروں راستوں سے کیا ہے گمراہ کرتا ہے نفس کہ شعور کی اور عقل کی صلاحیت ختم ہو جائے شیطان کبھی تو نفس کو کے سامنے کسی غلط چیز کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے ایک چیز اس کے جسم کے لئے مزر ہے لیکن نفس کہتا ہے کہ جی مزہ آتا ہے کھانا چاہیے بلڈ پریشر ہائی ہے اور نمک کھانے کو جی چاہتا ہے اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو شیطان نے مزین کر دیا اس کے سامنے کے نمک کھالو شوگر ہے مرض نفس کہتا ہے کھالو میٹھا حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ کیا ہے شوگر بڑھائے گا مزین کر دیا نفس شیطان نے اس کے سامنے یہ جو مٹھائی کی دکان سے تازہ تازہ جلیبیوں کی خوشبو آ رہی ہے یہ کیا ہے ضرور جلیبیاں کھانی چاہیے شوگر جتنی مرضی ہو جائے تو نفس بگڑ گیا نفس دیس آرڈر ہو گیا اس میں صلاحیت نہیں رہی اس سے اوپر انسان کا قلب قلب کا کام ارادے باندھنا اور تفقہ اور بصیرت سے چیزوں کو سمجھنا ہے اس کی فقہت پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے شیطان اس طرح کی چیزیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے مزین کرتا ہے اس کی فقہت سوالیہ نشان سمجھ خراب یہی حال عقل کا اور پھر جس آدمی کی یہ تینوں چیزیں بھی خراب ہیں یا یہ تینوں چیزیں صحیح بھی ہو نفس صحیح ہے صحیح خوراک کھاتا ہے قلب اپنے جسم کے حوالے سے اس کی فقہت موجود ہے وہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی کام کوئی ارادہ نہیں عقل جو وہ بھی اپنا کام صحیح کر رہی ہے دیوانہ اپنے کام کے لئے بڑا حشار ہے اپنے جسمانی لذتوں اور مفادات کے لئے عقل بڑا سوچتی ہے دیوانہ بکار خیش حشار باش فارسی والوں کی ضرب المسل ہے کہ ویسے تو پاگل ہے لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لئے بڑا حشار عقل کا استعمال کرتا ہے تو عقل بھی صحیح ہے لیکن جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے علوم آئے اور انہوں نے بتایا کہ نفس یا شیطان نے جن چیزوں کو مزین کیا ہے فلاں فلاں مثلا کسی دوسرے کی محنت پر ڈاکہ ڈال کر اس کی مزدوری چھین کر اس مزدور کے پسینے کی مزدوری ادا کیے بغیر جو تم نے رزق کھایا ہے یہ ہے تو بڑا خوبصورت بغیر نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی مفت میں کیا ہے مزدور اور غریب سے لوٹ لیا لیکن یہ ایسا زہریلہ ہے اس کا ایسا زہر ہے جو وجود یا دنیا میں کسی جسمانی مضبوطی کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر نہ ہو لیکن جیسے ہی جسم کمزور پڑے گا تو ضرور جسم محسوس کرے گا کہ یہ میں نے فلانا کام غلط کیا یہ کسی کا حق مار کر میں نے جو کھایا ہے یہ بہت بڑا لقصان کیا اس کا زہر اس کے وجود میں دنیا میں بھی ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے شاہ صاحب نے اس کی مثال ایسے دیئے کہ جیسے کوئی آدمی جس کو کوئی نشے کا ٹھیکہ لگا دیا جائے یا سن کیا جائے انیستیزیا دیا وہا تو اس کے جسم میں سوئی چبھوتے رو انجیکشن لگاتے رو تو اس کو چیرہ پھاڑی کرتے رو اس کو کچھ اتا پتا نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی وہ سن پن ختم ہوتا ہے تو پھر کیا ہے انیستیزیا کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر اسے چوبن محسوس ہوتی ہے کہ ہاں پلانی جگہ پر گئے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان جب لوٹ مار کا کام کرتا ہے تو ایسے ہی جیسے سن ہوا گئے اس کی انسانیت ختم ہوئی بھی لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں بسا اوقات دنیا میں ایسے ہی آدمی کو جب کوئی مرض لاحق ہو بیمار پڑ جائے خود یا بوڑا ہو جائے اور جسم لاغر ہو جاتا تو پھر اسے یاد آتا ہے یار زندگی میں کون کون سی میں غلطیا کی جیسے کرونا کے زمانے میں بڑے واقعات ہیں کہ کرونا کے مریض آخر میں کیا ہے یار ساری دنیا زندگی ایسے گزار دی اب تو جانے والے انہیں موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے اب بد عمالیاں لوٹ بار ادھر ادھر کی دنیا کی حویس ساری کی ساری ان کے سامنے آتی جن کو توبہ کی توفیق ہو جاتی یہ توبہ کرتے ہیں لیکن بعد اسی میں گزر جاتے لیکن شاہ صاحب کہتے موت کے بعد یہ جسم کا نشہ سرے سے اتر جائے گا خالی اس کی وہ روح ہوگی جس کے اندر وہ زہر اترا ہے اور پھر اس زہر کا بزہ اسے قبر میں اور حشر میں اور جہنم میں اسے چکھنا ہوگی تو بڑی بنیادی سی بات یہ کہ وہ چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے وحی الہی کے نور اور روشنی سے سمجھا دیا کہ یہ عمل جنسی خواہش بیوی سے پوری کی تو کوئی زہر جسم میں نہیں آئے اور زنا کیا تو یہ زہر آئے اس کی خرابی یہ ہوگی صاف سادہ پانی اور شربت پیا وجود کو فرحت بخشے گا اور اگر شراب پی تو یہ اثرات مرتب ہیں گو اس وقت شراب پی کر آدمی جھومتا ہے مسررت اور لذت کے نعرے لگاتا ہے لیکن ایسے یہ جیسے نشے کی حالت سن ہو گیا پروائی نہیں عقل معوف ہو گئی اور پھر جیسے ہی نشہ اترتا ہے نشہی کا شرابی کا تو جسم چوٹتا ہے چور چور ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ایک دم پورا وجود بوسٹ اس کی خرابیاں سامنے آنا شروع ہو گئی تو بات یہ ہے کہ وہ عمال بتلا دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو عمل برے عمال جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں مکہ کی ریاست میں جیسے ابو جال حکمران ہے اب حکمران کا فریضہ یہ تھا حکومت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو جان مال عزت عبرو کا تحفظ دے لیکن تحفظ دینے کے بجائے وہی حکمران پوری قوم کے لیے خوف دہشت اور بدامنی کے علامت بن جائے وہ کہیں کہ خوف زدہ کر کے ہی ان پر حکمران نہیں کی جا سکتی تو برے عمل کو اچھا سمجھنا شروع کر دی برے عمل ہے ہے اچھا بنانا شروع کر دی یہی ہار ظالمانہ ٹیکس لگانے کا ہے نظم و نسک چلانے کے لیے جتنے وسائل کی ضرورت ہے ضرور ٹیکس وصول ہونا چاہیے لیکن ظالمانہ ٹیکس لگائیں گے آپ تو اس کے نتیجے میں ہے برا عمل لیکن برا عمل کرنے والے کے سامنے شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتی ہیں جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی تو انسانی شیطان ان کے سامنے بہت خوبصورت پلیننگ کے ساتھ پیش کریں گے جناب یہ ٹیکس تو لگائے بغیر کام نہیں ہوا قوم کی امانت ہے پیسہ جو ٹیکس سیشن کے ذریعے سے جمع ہوا اور قوم کے اجتماعی مفاد پر خرچ کیا جانا ہے لیکن اگر وہ قوم کی اجتماعی مفاد پر خرچ نہ ہو اور اسے ذاتی گروہی اور طبقاتی مفادات کے لئے استعمال کیا جائے تو برا عمل ہے جسے اچھا بنا لیا گیا اب دیکھئے یہی وہ برا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات ابو جہل عطبہ شہبہ بکے کے ان سرداروں کے خلاف نازل ہوں ان کے بارے میں نازل ہوں کہ حکومت قریش کو جو تین سو سال سے چلی آ رہی تھی اس لیے دی تھی کہ وہ تمام قبائل عرب اور خاص طور پر مکہ میں بسنے والے لوگوں کو عدل و انصاف اور ہم انہوں عمال فرام کریں اس لیے وہ اچھی حکومت لیکن جب تین سو سال سے بت پرستی شروع کی قسی بن کلاب کے زمانے سے تو اس نے وہا بت پرستی شرق کفر ظلم لوٹ مار ظالمانہ ٹیکس لگانا شروع کر دیئے بد امنی اور خوف پیدا کر کے حکمرانی مسلط کی تو اس حکمرانی کے برے اثرات گرد و پیش پہ پڑے کسی طرح قیسر و قسرہ کی جو بین الاقمامی حکمرانی ہیں مشرق اور مغرب پر جب ابتدائی حکومتیں بنی تھی تو عدل و انصاف اور انبیاء کی تعلیمات کے مطابق دانیال نبی کی تعلیم سے قسرہ بھی حکومت کا ابتدائی عادلانہ دور شروع ہوا جو کی تیسریت قائم ہوئی تھی انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد لیکن وقت گزرنے کے ساتھ شیطان نے رسم عیسائیت کی برقرار رکھی اور ظلم اور کفر اور خرابیہ پیدا کر دی یہی حال کس طرح ایران تھا تو اللہ پاک نے جب ان تمام چیزوں کو دیکھا امام شاہ وریاللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے قررہ عرض پر نظر دوڑائی کہ بد اعمالیاں مرتقز ہو کر کس طرح ایران یا مشلقی ممالک میں ظلم کا ایک ایسا کینسر بن چکی ہیں کہ ان کا علاج کیے بغیر اب اگلی انسانیت یہ فرق و امتیاز مٹا دے گی کہ اچھا عمل کیا ہوتا ہے برا عمل اچھی حکومت کیا ہوتی ہے بری حکومت کیا ہوتی ہے اچھا معاشی نظام کیا ہوتا ہے برا معاشی نظام کیا ہوتا ہے اچھی عدالت کیا ہوتی ہے بری عدالت کیا ہوتی ہے اچھا انتظامی دھانچہ کون سا ہوتا ہے برا انتظامی دھانچہ کون سا ہوتا ہے تو یہ برے عمال قیسر کے سامنے اس کی قیسریت کی صورت میں کسرا کے سامنے اس کی کسرویت کی صورت میں اور ابو جاہل اور مکہ کے ریاست کے کرتا دھرتاؤں کے سامنے ابو جاہل کی صورت میں جہالت کی صورت میں اعمال مزین کر دی تو اللہ کی غضب کی نگاہ پڑی کہ اگر ان کا یہ ظلم و کفر کا سلسلہ جاری رہا یہ خرابیاں جاری رہیں تو آئندہ انسانی جو میار ہے مجموعی طور پر اچھے اور برے آمال کی تمیز کا وہ ختم ہو جائے گا اس لیے اللہ پاک نے نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلاب لانے کے لیے بھیجا کہ بدعملیوں کا یہ جو زائیگوٹ بن گیا ہے مرکزیت وجود میں آگئی ہے یہ جو مافیاز وجود میں آگئے ہیں ان کی جڑ کٹ کر پھینکی گئے چنانچہ اللہ نے کہا فَقُتِعَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کی جڑ کٹ کر رکھ دی گئی ابو جحل اور اس کے نظام کی جڑ کٹ کر رکھ دی گئی جن کے سامنے برے آمال شیطان نے مزین کر دیا تاکہ انسانیت کو آزاد کیا جائے کہ وہ اپنے نفس کی صلاحیت اپنے قلب کی صلاحیت اپنے عقل کی صلاحیت اور وحیِ الٰہی کے نور کی ان چاروں کی ترطیب سے وہ فرق و انتیاز کر سکے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہوئی یہ اچھے عمال ہیں یہ برے عمال ہیں سوئے عمل کو پہچان سکے تو آپ کا کام یہ انسانوں کے اندر ایسا نظام قائم کرنا ہے جس کے ذریعے سے یہ صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَعُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَعُ دونوں چیزیں اللہ تعالی نے سامنے رکھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حسرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی شدت کے ساتھ یہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ کاش یہ ابو جاہا لطبہ شہبہ یہ کافر لوگ بات سمجھ جائیں اور بد آمالی کو اچھا عمل نہ بنائیں ہدایت حاصل کر لیں دنیا کی جہنم اور آخرت کی جہنم بنانے سے بچیں اسی حوالے سے اللہ پاک نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ شاید کہ آپ اپنے نفس کو قتل کر بیٹھیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ يَكُونُ مُؤْمِنِينَ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ پر ایک غم اور صدمہ اور ایک حسرت آپ کے دل میں ہے تو اللہ نے کہا ہدایت اور ظلالت میں فرق و امتیاز کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو آزاد کریں آپ کا کام صرف اتنا ہے ان پر اپنے نفس کے اندر حسرتیں میں مت پیدا کریں اپنے جسم کو تکلیف میں مبتلا آپ کا کام حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت اور شعور پیدا کرنا ہے اور اگر یہ نہیں مانتے اور انقلاب کی زد میں آ کر قتل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو کیوں گلا رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے بِمَا يَسْنَعُونَ یہ جو کارگری دکھا رہے ہیں ان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اچھی طرح جانتا ہے اس کے علم میں ہے اس لئے آپ اپنے نفس پر اپنے وجود پر کیوں کڑتے ہیں کیوں آپ کو یہ حسرت ہے ہنجی اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لارا ہے آپ کا کام ان کی جڑھ کٹ کر انسانیت کو آزاد کرنا ہے تو انسانیت جو ہے وہ کیا ہے وہ آزاد ہو کر سوچے کہ وہ مزین کے پیسے جائے گی یا حادی کے پیچھے جائے گی دونوں کے درمیان میں کیونکہ آپ بلجبر تو کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے کیونکہ زبردستی کلمہ پڑھانا ہو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لہذاکم اجمعین ان تمام کو ہدایت دے دیتا ہے کیونکہ اللہ سے بڑھ کر طاقت بر کون ہے بس ایک ہی جھٹکہ دینے کی ضرورت دیکھو سارے کلمہ پڑھ دیں گے لا الہ الا اللہ فراؤن جیسا متکبر بھی ڈوبتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور حارون کے رب پر اس کی بھی فراؤنیت جب اس کے پاؤں کے نیچے سے کیا ہے جانے لگی تو وہاں بھی کیا ہے تو اگر ایسا ہی کرانا ہو کلمہ پڑھوانا ہو زبردستی تو پھر سب کو کیا ہے کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے دائی کا کام یہ نہیں ہے وہ تو انقلاب کی دعوت دیتا رہے یہ فرق و امتیاز بتلاتا رہے کہ یہ عمل جو تم کر رہے ہو یہ برا ہے ان کی عقل کو اپیل کرے ان کے قلب کو جھوڑے ان کے نفس کے اندر تحریک پیدا کرے سچی ان کو وحیِ الٰہی اور نورِ الٰہی کی روشنی دکھائے اس روشنی میں اپنی عقل استعمال کرو اپنے قلب کو متوجہ کرو اپنے نفس کو صحیح راستے پر رکھو تاکہ اس کی روشنی میں وہ کردار ادا کرے زبردستی کرنا ہوتی تو اللہ میں کہتے ہیں میں خود کر لیتا تمہیں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے خادی اور دائیوں کی کیا ضرورت ہے اصل بات تو انسان کا امتحان ہے اس امتحان کے لیے اللہ پاک نے کیا ہے مواقع فراہم کر دیئے تو یہ مواقع ہی دراصل اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ انسان نے اپنے قصب سے چیزوں کو حاصل کرنا ہے ادھر جائے یا ادھر جائے یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ لے سوال قائم کر کے پوچھا بتلایا بعض مفسرین نے فرمایا کہ سوال اٹھایا کہ کیا جس کے سامنے برے عامال مزین ہو گئے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو ہدایت والا ہے کیونکہ آگے یہدی اور یزلو کا لفظ آ رہا ہے تو ان دونوں میں سے کون بہتر ہے خود سوچو فیصلہ کرو اپنی عقل اور اپنا شعور استعمال میں لاؤ اس آیت کے تناظر میں اگر آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ہماری مجموعی خرابی یہی ہے اجتماعی دو سو سال سے پچھلے مسلمان معاشروں کی بالخصوص اور ہمارے ملک کی بالعموم جی کہ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم برے عمل کو اچھا سمجھے ہیں پچھلے ستر اسی سالوں سے ہر برے عمل کے پیچھے لفکتے ہیں اور برا عمل جو شیطان اعظم ہے شیاطین الانس میں سے وہ سامراجی اور سرمایہ دار قوتیں ہیں جنہوں نے اس ایشیا افریقہ کو غلام بنایا ہے ان کی معیشتوں پر قبضہ کیا ہے ان کی حکومتوں پر قابض ہے ان سے سیاسی مفادات اٹھاتے ہیں جب سے شیطان کا دو سا سو سال سے دنیا انسانیت پر قبضہ ہوا ہے تو اس قبضے کے برقرار رکھنے کے لیے ایسی ایسی بدعمالیاں انسان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کی جاتی ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد دس پندرہ سالوں کے بعد ہم کہتے ہیں یار واقعی غلطی ہوئی یہ کام تو صحیح نہیں تھا یہ تو بدعملی تھی جو ہم نے کی ہے دنیا میں کسی ملک نے وہ بدعملی نہیں کی آزاد ملکوں میں سے جو ہم نے کی ہے ہر پانچ دس سال کے بعد اور یہی بات ہے کہ ہر پانچ دس سال کے بعد ایک حکمران کو ہار ڈال کر لاتے ہیں بڑا خوبصورت ملمہ کاری کے ساتھ بہت اس کے لیے نعرے ہوتے ہیں چبکدار قسم کے اور پانچ دس سال کے بعد پتہ چلتا کہ یہ تو پہلوں سے بھی دورتی فالت ہوتا اپنے ہی برے عمل کو جب پانچ دس سال کے بعد اس کے نتائج آتے ہیں کہ اس نے تو پہلوں سے بھی بڑھ کر کرزے چڑھا دی ہے پہلوں کا بھی بابا نکلا اسی طرح اپنے اداروں کو دیکھ لے ادارہ بنایا ایک مقصد کے لیے حکومت کس لیے ہوتی ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے اور امن و امان کے بجائے خوف بانٹے آپ کا ایک مشہور صاحب کا حکمران کہتا تھا کہ جی میں خوف اور لڑائی پیدا کر کے تو وزیراعظم بناوں تو اس لڑائی بڑھائی کو میں کیسے ختم کر دوں اس سے تو مجھے ترقی ملی ہے یعنی ترقیات جہاں کے حکمرانوں کو خوف سے ملتی ہے پہلے غیر مسلم اکثریت کا خوف بیچا گیا کھا جائیں گے کھا جائیں گے مسلمانوں کو اور اس کے نام پر بے وقوب بنایا گیا پھر پتہ چلا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے کھا جانے والی بات ہوتی تو باقی لوگ بھی کھا لیتے جو ماں موجود ہیں پھر خوف پیدا کیا کہ وہ جو بنگلہ دیش والے کھا لیں گے اکثریت میں ہیں ان کو اگر حکومت دے دی جمہوریت کے نام پر تو جمہوریت سے خوف زیادہ ہے جمہور سے چلو جی ان کو عیدہ کر دیں اب پھر خوف کہ جی ادھر سے ایک حملہ آور آئے گا افغانستان سے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے گرم پانی سے روکنے کے لئے اب پتہ چلا کہ وہ تو سارا ہی فرار تھا تو خوف کے نام پر حکومت تو حکومت کے بنیادی مقصد اور حدف حکمرانی کے بنیادی فلسفے کی خلاف ورزی برا عمل اچھا بنا کر پیش کر دیا گیا اور پھر اس کے زہل میں جتنے بھی ادارے ہیں انتظامی ہوں عدالتی ہوں معاشی ہوں آپ کا بینگنگ سیکٹر ہو آپ کی تمام سماجی سرگرمیاں ہوں ہمارا مجموعی عمل کیا ہے ادارتی عمل کیا ہے کہ وہاں بدعملی کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا جمہوریت کے نام پر ملک بنا پارلیمنٹ بنی اس نے دستور بنانا تھا تو دستور بنائے بغیر ہی اس کو عالمی شیطانوں کے حکم پر توڑ دیا گیا تو پوری جمہوریت اور پورے آئین اور قانون کو بالا تاک رکھ کے ماشاءاللہ آپ ہی کی عدالت تھی جس نے کہا تھا کہ نظریہ ضرورت کے تحت ہنجی یہ اسمبلی ٹوٹنا ٹھیک ہے اور جائز ہے اور آپ کے اس چیف جسٹس نے جملہ کہا تھا کہ جو حکومت اپنی طاقت منوا کر غالب آ جائے اور عوام اسے کچھ نہ کہیں وہ جسٹیفائی ہو گئی دست ہو گئی نافذ العمل ہو گیا کام تو وہی جس کا کام تھا درست طور پر انصاف فرام کر گیا سہارا کس بات کا لیا گیا سہارا لیا گیا ایک ایسے آئینی فریم ورک کا جو غلمی کی احساس پر بنا رہا تھا کہ گورنر جنرل چونکہ برطانیہ کی ملکہ کا ماتحت ہے اور گورنر جنرل ایجنٹ ہے بیٹس شہنشائیت کا تو اس کے حکم سے اس نے اساملی توڑ دی جمہوریت کی بنیادی روح عدل و انصاف کی بنیادی روح نہیں پیش نظر نظریہ ضرورت کے تحت اور غلامی کے زمانے کے قانون کے تحت اس کو جسٹیفائی بنا دیا تربیہ گیا پوری تاریخ اٹھا کر دیا اس لیے فیصلے ادھر کے بھی ہیں اور ادھر کے بھی ہیں جو چاہو استعمال کر لو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا پوری تاریخ اٹھا کر دے اور وہ تاریخ موجود ہے اب تو بڑا آسان ہے کمپیٹر پہ کلک کرو تو ساری تاریخ سامنے آ جائے گی کہ کیا کیا کردار ادا کیے گئے ہیں رجل دنوں خود سبریم کا اٹھنا اطراف کیا کہ جی ہم نے عدل و انصاف فرہم کرنے میں ناکامی حاصل ہوئی ہے تو جب آپ برے عمل کو اچھا عمل پناہ کر پیش کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا فراؤ حسنا یہی حال انتظامی فیصلوں کا آپ دیکھیں کہ انتظامی فیصلوں کی پوری ایک تاریخ ہے پہلے گورنر جنرل سے لے کر اس وقت کے چیف ایگزیکٹیف تک چیف ایگزیکٹیف پہلا اور اب کا جو بھی اس وقت چیف ایگزیکٹیف تھا تاریخ والوں کو پتا ہے کہ کون تھا جمہوریت کے نام پر گو وزیر آزم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں لیکن چیف ایگزیکٹیف وزیر آزم نہیں تھا تو آپ دیکھئے کہ جتنے انتظامی فیصلے ہیں ان کا عدل و انصاف یا شریعت اور دین کے ساتھ کیا تعلق محمدی نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کی روشنی میں آپ اس کے لئے نفسانی دلائل دیں گے آپ اس کے لئے قلبی دلائل دیں گے آپ اس کے لئے اپنی حیوانی عقل کے مطابق دلائل دیں گے کہ جی اس وجہ سے اس عقل کی وجہ سے ہاں جی یہ خیبر پختونخواہ کی اسمبلی توڑنی پڑی اس کی وجہ سے سندھ اسمبلی پر قبضہ کرنا پڑا یہ عقلی دلیل ہے کہ ریاست قلات پر قبضہ کرنا پڑا یہ عقلی دلیل ہے کہ باقی ریاستوں پر قبضہ کرنا پڑا یہ تو تمہاری عقلیں ہیں اور ایک عقل وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشنی دی کہ آپ ان معاہدات کی پاسداری کریں گے جن معاہدات کے تحت کردار ادا کیا گیا ہے اور وہ معاہدات بھی تابنو علی البری والتقویٰ ہونے چاہیئے تابنو علی البری والتقویٰ ولا تابنو علی اسم و علدوان سوسائیٹی تابن باہمی سے بنتی ہے اور اگر اس تابن باہمی کو توڑ کر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو چاہے آپ نفسانی دلائل دیں قلبی دلائل دیں عقلی دلائل دیں وہ بر و تقویٰ کے خلاف ہونے کی وجہ سے ردی کی ٹوکری میں پھیکنے کے قابل ہیں تو پہلی انتظامی فیصلوں سے لے کر آج تک کے انتظامی فیصلوں کو دیکھ لو آپ کی انتظامیاں کیا کردار ادا کرتی رہی ہیں آپ کی بیروکریسی کا کیا کردار برے عمل کو اچھا بنا کر پیش کر دیا گیا ہر انتظامی فیصلے کو جو دوسروں کے مفاد کا ہے یا ذاتی مفاد کا ہے یہی ہار آپ اسمبلیوں کا دیکھ لو پہلی اسمبلی سے لے کر اس اسمبلی تک ماشاءاللہ مہگائی بڑھائی اور پھر اب عراقین پنجاب اسمبلی قرارداد جمع کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا ہماری تنخواہ بڑھائی جائے تم نے قوم کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے اس کے لیے کون سی قانون سازی کی ہے اس کے لیے کیا تم نے جدجہد اور کوشش کی ہے تمہاری تنخواہیں پہلے سے لاکھوں میں ہیں اور بڑھائی جائیں اور بجارہ غریب عوام جو پانچ سو ہزار کی مزدوری کماتا ہے اس کی روٹی روزی کا بندوبست کیسے ہوگا پھر عجیب بات مہنگائی کے جواز پر دلائل دیے جا رہے ہیں اس شیطانی نظام سرمایہ داری کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا کہ جس کی وجہ سے سارے معاملات وجود میں آ رہے ہیں سرمایہ دارانہ حویس اس کے نتیجے میں لوٹ مار ہے اس کے نتیجے میں سوسائٹی پر عذاب مسلط ہے اور پھر جی مہنگائی تو جی چین میں بھی ہو رہی ہے مہنگائی تو فلانے ملک میں بھی ہو رہی ہے مہنگائی فلانے ملک میں بھی ہو رہی ہے اس کی جتنے مرضی دلائل دے تو ہے برا عمل اور برے عمل کا مرکز اس کا تعین کرنے کے بجائے اس برے عمل کو درست سمجھتے ہوئے اس کے زہلی اور زمنی برائیاں اور نقصانات کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے سرمایہ داری نظام جہاں بھی ہوگا سرمایہ کا بت جہاں بھی مسلط ہوگا اور انسانیت کو سجدہ ریز کرنے پر انہیں مجبور کرے گا وہاں ضرور مہنگائی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا اب کوئی وظیفے بتا رہا ہے کوئی تعویز بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے بجلی کے میٹر کے اوپر تعویز باندھو تو پھر کیا ہے میٹر نہیں چلے گا یہاں مسلط ہے وہ جو بجلی کا نظام بنانے اور چلانے والے اور کرزے کھانے والے ان کے حوالے سے اس پیر صاحب کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا تعویز دے رہا ہے کہ میٹر کے اوپر باندھو سو عمل کو کیا ہے فراہو حسنا اس کو اچھا بنا کر کیا ہے پیش کر دیا کتنے ہیں کہ جو پورا بل ادا نہیں کرتے بلکہ ادا ہی نہیں کرتے لائن مہین آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب پانچ ہزار مہینہ مجھے دے دیا کرو پچاس ہزار کی بجلی چلایا کرو اس سے پڑھ کر عذاب کیا ہوگا اس کے لئے تو فراہ آ ہوا اس کے تو پانچ ہزار ہے اور قوم کے پچاس ہزار سرکاری افسر نے دس ہزار بچانے کے لئے لاکھ دو لاکھ خرج کر دی تو یہ جو ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ برے عمل کو اچھا سمجھنا یہ ہمارے افراد میں بھی ہے ہم سب میں ہمیں اپنا جائزہ لینا سے کہ کہی ہم برے عمل کو اچھا تو نہیں سمجھ رہے ہیں افراد کا بھی قوموں کا بھی برادریوں کا بھی خاندانوں کا بھی ریاست کا بھی ریاست کے اداروں کا بھی سیاسی اداروں کا سماجی اداروں کا معاشی اداروں کا انتہ مزاج ہم نے بنا لیا کہ ہوتا برے عمل اور اس کو اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں اس سے بڑی کوئی اور گمرائی اور اس قوم کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی کہ جو برے عمل کو اچھا سمجھ کر کر رہی ہیں بھئی اصلاح یا تبدیلی تو وہاں ہوگی کہ جو برے کو برا سمجھے اور سوچے کہ مجھے اس برائی سے نجات حاصل کرنے اور جب برے کو اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ اس سے کیسے نجات حاصل کر رہے گا اس سے کیسے بچے گا تو آج ہمارا فرد ہمارا خاندان ہمارے محلہ ہمارا شہر ہمارا صوبہ ہماری ریاست اور پورے مسلمان ملکوں کی حالت یہی ہے کہ برے عمال کو ہم نے اچھا سمجھنا شروع کیا ایسے وقت میں تو دراصل انبیاء کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے نتیجے میں وہ عقل و شعور پیدا ہونے چاہیے جس سے برے عمل کی برائی علم نشرا ہو کر سامنے آ جائے اور اچھے عمل کی اچھائی وہ سامنے آ جائے اور پھر اس بات کی اپنے تہیں پوری جدجہد اور کوشش کرے کہ وہ اچھا عمل اختیار کرے اور برے عمل سے برات کا اعلان کرے اللہ سے اس کی توفیق مانگے اور توفیق کا مطلب بھی جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ ایسے اسباب مہیا ہو جائیں ایسے اسباب پیدا ہو جائیں ایسے وسائل ہم اجتماعی طور پر جمع کر لیں کہ جس سے ہمیں اس اچھے عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہو جائیں کام کر سکیں اللہ تبالک وطالعہ ایسے اسباب ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالے اور وہ تبیہ ہوگی جب ہم صحیح رخ پر سوچنا شروع کریں ہر آدمی کو چاہے وہ عدالتی افسر ہے چاہے وہ انتظامی افسر ہے خواہ وہ معاشی افسر ہے اپنے خاندان کا افسر ہے سربراہ ہے خود اپنی ذات کا افسر ہے تو ذات سے لے کر کل انسانیت کے تناظر میں جب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوتا یہ جدجود اور کوشش نہیں کی جاتی یہ کردار نہیں ادا کیا جاتا کہ ہمیں وہ فکر وہ نظریہ وہ خیال اپنانا ہے جو واقعی حقیقت میں صحیح ہو اور وہ فکر اور خیال چھوڑنا ہے نظریہ ترق کرنا ہے جو واقعی خراب ہے خوبصورت بنائینا گیا اور وہ عمل اور اجتماعی کردار ادا کرنا ہے جو واقعی میں کہا ہے صحیح ہے اور جو واقعی میں برا ہے اس سے پناہ مانگنا ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکرائی اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباع اے اللہ ہمیں حق کو حق طور پر دکھا ہمیں سمجھا ہماری رؤیت قلبی رؤیت عقلی رؤیت روحی وہ ایسی ہو کہ حق کو حق سمجھیں اور ورزقنا اتباع ہمیں توفیق دے اس حق کی اتباع کرنے اور آرین الباطل باطلا اور جو واقع باطل ہے غلط ہے بدعملی ہے اس کو ہمیں باطل کے طور پر دکھا ہمارا نفس اسے باطل سمجھے ہمارا قلب اسے باطل سمجھے ہماری عقل باطل سمجھے وہی الہی کے نور کی روشنی میں جو باطل ہے وہ ہمارے ان تینوں چیزوں میں نفس قلب اور عقل میں باطل ہو اور جو وہی الہی کی روشنی میں حق ہے وہ ہماری ان تینوں چیزوں کے اندر حق کے طور پر ہو اور جب باطل کی سمجھ آ جائے تو ورزق نا اجتناب ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اس کا رزق عطا فرما اس کی تناظر میں اپنے آپ کا جائزہ لینے اپنی قوم کا جائزہ لینے اپنے اداروں کا جائزہ لینے اپنے گردوں پیش کے مختلف پیش اور کرداروں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ کون کون سے لوگ کون کون سے ادارے کون کون سے تمام افراد وہ برے عمل کو اچھا سمجھ رہے ہیں یہ اچھے کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور برے کو برا سمجھ رہے ہیں یہ فرق و امتیاز پیدا کرنا مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين